تو یاد رکھیں کہ مقبولیت کوئی قیمت نہیں رکھتی ہے عوام میں ہاں اگر کوئی آدمی علماء میں اس کی مقبولیت ہو تو وہ لائق ہے یہ ہمیشہ یاد رکھئے اس لئے بعض لوگ بلتے ہیں ساری دنیا ورگے لوگ اس کو مانتے ہیں ٹھیک ہے ان علماء کے نام بتاؤ جو اس کو مانتے ہیں وہاں علماء تو نہیں ہے کوئی بھی تو وہ لائق ہے اس کی دلیل کیا ہے تو اس کو عریف بات تا نہیں معلوم دین کا اس کی بات صحیح ہے غلط ہے کیسے معلوم پڑا تجھ کو وہ لائق ہے کیسے معلوم پڑا اس کو وہ تو شیر بھی پڑھ کے سنا دے تو تو قرآن کی آیت سمجھتا اتنا صلیتہ تیرے پاس نہیں ہے عربی گانا و گانے لگے اگر وہ قرآن کے انداز میں تو تو اس کے اوپر اللہ اوپر کر دے گا کب آمین بولنا تجھ کو معلوم نہیں ہے امام صاحب بولتے ہیں اے اللہ ہم بہت گناہگار ہیں تو پیچھے سے باتا آمین ایسا ہی ہو پبلک کو آمین بولنا معلوم نہیں ہے آج سوچئے یہ پبلک بتا ہے کہ کون لائق ہے امام بعض وقت دعائیں کرتے ہیں ایسی اسی موقع پر آپ نے آمین کہہ دیتا ہے جہاں آمین نہیں بولنا چاہیے تو آمین کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ ایسا ہی کر ایسا ہی ہونا چاہیے آمین کا یہ مطلب ہوتا ہے اے اللہ ایسا کر اب یہ امام صاحب کیا بول رہے ہیں اے اللہ ہم پاپی ہیں ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے آمین کسی بھی اپنے بھی آمین بولتا ہے یہ آدمی فیصلہ کرے گا کون صحیح ہے کون غلط ہے اس کی پسند دیکھی جائے گی نہیں ہاں ان کی پسند دیکھی جائے گی ان کا فیصلہ دیکھا جائے گا جو تقویٰ والے ہیں جو قرآن سنت کا گہرہ علم رکھتے ہیں ان کا فیصلہ کسی کے بارے میں مانا جائے گا جیسے کوئی آئیس ہی جیسے کوئی آدمی کہے سارے علماء سراوی کو زیب بولتے ہیں لیکن مجھ کو یہ راوی صحیح لگتا ہے کیوں اس کا نام محمد ہے علماء بولتے قذاب لیکن جس کا نام محمد ہے وہ قذاب کیسے ہو سکتا ہے ہے صحیح مجھ کو بہت پسند ہے یہ آدمی بہت پسند ہے کیوں بہت گورے رنگ کا ہے عرب دیکھتا ہے ہے عرب نہیں لیکن لگتا ہے تو اس کی بات مجھ کو بہت پسند ہے یہ آدمی فلان خاندان کا ہے یہ آدمی انگلیش بولتا ہے یہ آدمی فلان خاندان آپ کے پاس پیمانہ ہے اس کی بات صحیح غلط دیکھنے کے لیے کسی کو صحیح غلط بتانے کے لیے پیمانہ کیا ہے قرآن و سنت وہ ہی آپ کے پاس نہیں تو آپ کا حصہ فیصلہ کرو گے جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے اس کی بنیاد پر آپ فیصلہ کرو گے نہیں جیسے یہ اسی جیسے کوئی آدمی کہیں کہ میرا دل بولتا ہے صحیح آپ کا دل کوئی چیز ہے نہیں آپ کی دل کی بنیاد پر نہیں ہوگا اس لیے یاد رکھیں کہ کسی کی شہرت سے دھوکہ نہ کھائیں آج دنیا میں ایسے بڑے بڑے علماء ہیں جو مشہور نہیں ہیں عوام میں ہیں لیکن علماء میں واقعی مصدر مانے جاتے ہیں کتنے علماء کے نام بتایا جاؤں وہ وقت نہیں اس کے لئے اگلے درس میں ہم لیکھیں گے اتنے سارے علماء آپ نے نام بھی مثال کے طور پر ایک نام میں نے پیش کیا آپ بولیں گے امام اللالکائی کون پہچاند بولی نام بھی پسند نہیں آرہا ہم کو لالکائی کیا نام ہے لیکن ان کے بارے میں آپ پوچھیں کسی سے بتائے گا کتنے بڑے علم تھے ان کی مشہور کتاب شر اصول اعتقاد اہل سنن والجمع مشہور ترین کتابوں میں ابن بطہ بولی کیا نام ہے بطہ آپ کو پسند نہیں آئے گا لیکن ان کی کتاب مشہور عقیدے کے اندر ہے الاجری کیا ہے آجری لیکن مشہور عالم ہم اسے ہیں آپ نے نام سنے نہیں تو آپ نے نہیں سنے اس کا مطلب معتبر نہیں ہے علماء سے پوچھئے بعضوں کو ہم نے تو کبھی نہیں سنا یہ نام عالم کا ہاں تو آپ کی جہالت کی دلیل نہیں ہے آپ کے نام سننے سے وہ غیر معتبر ہو جائے گا علماء کو پوچھو وہ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں آپ کو تو امام بخاری کا نام بھی معلوم نہیں تو آپ کام باقی لوگ کے بات کرو گے امام بخاری کا نام کیا پوچھئے نہیں معلوم ان کا نام محمد ابن اسماعیل ہے بخاری بخارا کی طرف سے نزبت ہے ان کی اور امام مسلم کا نام سوچے کہ جیسے بخاری علاقے کا نام ایسا مسلم نہیں ہوگا مسلم خود ان کا نام ہے مسلم ابن الحجاج مسلم نام ہے ان کا ہے تو ایسا ہم کو کیا معلوم ہے بھئی ہم کو نہیں معلوم اس لیے یاد رکھیں کہ اہلِ بیداد سے علم حاصل نہیں کیا جاتا ہے معتبر سے علم لیا جائے گا انشاءاللہ مزید اس بارے میں کچھ باتیں اگلے درس میں ہم دیکھیں گے اقول حادہ و استغفراللہ علیہ وآلہ